بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑی تھی کہ نہیں بیٹے نے نماز پڑی تھی کہ نہیں کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں کیا فائدہ ایسے شہر کا کیا فائدہ ایسی بیوی کا کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گلی ہو گئی صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اکھوں میں آنسو کیوں آگئے فرمائے مجھے بے نمازی پہ غصہ آگیا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نساتھ فرمایا فرمائے جو فجر کی نماز نہیں پڑتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیص کہہ رہا ہے جب نبی اسے گھنگی کا ڈھیر کہہ دیں لاکھ تو کپڑے پہن لے لاکھ تو خشمویں لگا لے لاکھ تو باٹی سپریے لگا لے لاکھ تو لگ ساکھ منسط اپنے جسم کو دو لے جب نبی نے تجھے پتبو والا کہہ دیا ساری دنیا کہی تر تجھے خشبو والا نہیں بنا سکتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مسجدوں کی تعمیر میں مندرسوں کے دلعبہ اکرام کے لیے فلائی کاموں میں خرج کرنے کی نہ ہاتھوں کو عادی بنا لو حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان قدموں کی ان قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود بخود چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان آنکھوں کو قرآن کے برکے دکھلا دو ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو حضرات ایک ضروری اعلان سنو اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو مولانا اتنے عزا کی باتیں کیوں کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پرمایا میں نے اپنے بڑوں سے سنا جب بندے پر نزا کا عالم آتا ہے آخری وقت آتا ہے بلک الموت آ کے رونی نکالتا پہلے بندے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کے پیروں کے جوڑوں سے لے کر آنکھوں تک تماغ تک کے جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے دوسرے پرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہے کہ میں اس کے ہاتھوں کنگوں کو سونگ رہا ہوں نماز کے رات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے امانداری سے بتاؤ او میرے عزیزو اوپر اللہ نیچے پیسہ ہے مارکیٹ موجود ہے بے شک مسجد کی مارکیٹ ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو خدا کے واسطے تم تو اللہ کے پڑوسی ہو تم تو اللہ جللہ شانوں کے پڑوس پہ رہتے ہو پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے جب عزان کی آواز کانوں میں گونجے حیالا صلاح پھر تو دکان والا نہیں پھر تو بیوی والا نہیں پھر تو بچے والا نہیں پھر تو کاروبار والا نہیں پھر تو رشتے داری والا نہیں جب عزان کی آواز آئی حیالا صلاح تو کاروبار والا نیرہ تو اللہ والا بن گیا اس وقت تو خدا کے گھر کے اندر نہ آیا فرشتے تجھے تری دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خدا کی لانت کرنے لگ جاتے ہیں ایک فرشتہ دکان کے اوپر آکے اعلان کرتا ہے اے اللہ کے باغی تُنہیں فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا دیکھ تیری دکان اجڑے گی تیرا کاروبار مفلو جو کے رہ جائے گا تُو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا کمپنیاں کرز والے تیری دکان پہ آ جائیں گے حتیٰ کہ تجھے دکان بند کر کے بھاگنا پڑے گا مارکیٹ چھوڑنا پڑے گا کاروبار تیرا دیوالیاں ہو جائے گا تجھے شہر کے اندر چھپنا پڑے گا الہی میں نے کیا کیا پر میں تُنہیں ایک نماز کا سجدہ نہ کیا پروردگارِ عالم کو نراز کر دیا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو سوکھ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرو پروردگارِ عالم میں نمونا دی کرواتا ہے اوہے آدم کے بچے اوہے ولادِ آدم صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر اگلے دل صبح تک پروردگارِ عالم تجھے یاد کرے گا یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا فرمایا تجارت تیری بحال کروں گا مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی ریل پیل کر دوں گا تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا بیوٹی پالر کے اندر سجدہ کر کے آئے بیوٹی پالر والا تیرے حسن و جمال تیرے ماتھ ایک تیرے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے لوگ تجھے دیکھ کے سلوٹ ماریں گے کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا پروردگارِ عالم کے آگے جھک کے آ گیا مجھے میری کی بریائی کی قسم ہے میں حتیٰ کے رنگنی والی چھوٹیوں کو بھی تیرے تابدار بنا دوں گا اور میرا بندہ تیری دکان پر کہاک نہ آئے میں فرشتوں کو انسان بنا کر تیری دکان پر بھیج دوں گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو فرمایا مطنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر سب سے پورا گھر کونسا سب سے پتریل گھر کونسا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پر پلستر نہ ہوا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنیٹر کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دسترخان کے اوپر تین چار قسم کے کھانے کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ میں ہی آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا تھا اللہ ایک اعلان سنو ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کائنات کے اندر بدتریل گھر کونسا چہابہ اقرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانے فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو یہ پیغام پہاڑی کے اندر آنے والوں کو سنا دینا کائنات کے اندر بدتریل گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے حضرات ایک جروری اعلان سنو حضرات ایک جروری اعلان سنو اپنا جب جنازہ اٹھوا ہو چار آدمی تمہیں کندہ دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ سعادت کا نعرہ لگانے والے ہوں حضرات دائیں بائیں درب کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا اللہ اکبر جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی قیامت کا دن ہوگا بروردگار اعلان قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہے گا نمازوں کا ثواب بات میں لوں گا روزہ حج کا ثواب بات میں لوں گا زکاة کا ثواب بات میں لوں گا بچیوں کا جہیز بنا کر بیا دیا ثواب بات میں لوں گا پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے پائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا لوگ کلمہ سعادت کے نعرے لگا رہے تھے یہ تیرے جنازے کو دیکھیں درندر مسکر آکے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی پتہ اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا اللہ اکبر میں دانے معصر میں اللہ جللہ شانوں کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ اکبر بیٹیوں کا حق دے کے جانا بیوی کا حق میں رضا کر کے جانا حضرات ایک ضروری اعلان سنو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی اللہ جللہ شانوں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا گھر میں چگھار تھی گھر میں دھار تھی روتے روتے بچے بار آگئے رشتے دار بار آگئے بہنیں بار آگئی پھوپیاں بار آگئی لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے ان میں سے ایک پندرہ سونہ سال کی بچی آئی اور اس نے آکے چرپائی کا پایا پکڑا چرپائی کے پایا کے ساتھ کسیتی چلی گئی کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو اللہ فرماتے ہیں وہ اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے سارے لوگ کھانے پینے میں لگے یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سرک کے کہنے لگی امی ابو کب آئے گا امی ابو کہاں چلا گیا اللہ فرمائے کہ تم نے تو اس کے آنسوں کا مولا لگایا تم نے تو اس کے آنسوں کو ان کی قیمت نہ لگائی میں اس بچی کے آنسوں کی قیمت لگاتا ہوں بتا اللہ نے تجھے ویہاڑی میں مارکیٹے دیجی اللہ نے تجھے پلازے دیئے چھے بروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رکبے دیئے چھے بڑی بڑی اراضی دیجی چار بیٹے تین بیٹیاں دیجی میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹیں جلا کے اگوٹھے لگا کے سب کچھ بیٹ بچوں کے نام کر کے آیا جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا اور لوگوں جب آپ لے کے چلے جاؤ اگر ہانا نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنلم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی موسیقا